السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ابو پکر حاضر ہوں ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو ہے چھت کو وارٹر پروف کرنے کے متعلق دوستو اس کے ٹوٹل دس سٹیپ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سٹیپ نمبر ون جب آر بی یا آر سیسی چھت ڈالتے ہیں تو اس کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے چھت کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ چھت پر مجود کچھرہ اینٹوں کا کچھرہ اگرہ بالکل صاف ہونا چاہیے اور دوستو سٹیپ نمبر ٹو پھر سٹیپ نمبر ٹو میں پولیٹنگ شیٹ کا پروسید ہوتا ہے پولیٹنگ شیٹ سے پہلے کچھ لوگ لک بھی لگاتے ہیں لک کو لگانے کا پروسید اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چھت میں مجود مسام کو بھرا جا سکے اور لک کو لگا کر پولیٹنگ شیٹ کو بٹھایا جا سکے لیکن وہ پروسید بھی ٹھیک ہے یہ پروسید بھی ٹھیک ہے جس کے پاس جتنا بجٹ ہو وہ اپنے بجٹ کے حساب سے کام کرے جب پولیٹنگ شیٹ کو بچھایا جاتا ہے تو اس شیٹ کے سائیڈوں پر اور درمیان میں مجود اینٹوں کو آردی طور پر رکھا جاتا ہے تاکہ پولیٹنگ شیٹ ہوا سے بار پر تانگ نہ کرے جس طرح سے ہمارے یہ بھائی سائیڈوں پر اور درمیان میں ایک جگہ پر شیٹ کو جسٹ کر رہے ہیں ہماری یہ پولیٹنگ شیٹ پروسید میں اس سے پہلے لک کو نہیں ڈالا گیا کوئی شنی یہ پروسید بھی بیسٹ ہے کچھ سیکنڈ اس کا ملاحظہ کیجئے سٹیپ نمبر تھری بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہے جب پولیٹنگ شیٹ پیار جاتی ہے تو اس کے اوپر مٹی کا پروسید ہوتا ہے جو مٹی ہم پولیٹنگ شیٹ کے اوپر ڈالیں وہ مٹی تھنڈی مٹی ہونی چاہیے اس تھنڈی مٹی کا نام غصر مٹی بھی ہو تاکہ وہ مٹی چھات کو تھنڈا رکھے وہ صورت کی تپشے بچائے اگر کوئی کہے کہ اس میں ہم پکی مٹی یا کچھرے والی مٹی بھی اجیرٹ ہو سکتی ہے تو یہ ہرگز پروسید کا استعمال نہ کی جائے گا مٹی کے اندر مجود سخت روڑے نہیں ہونے چاہیے مٹی کو بوروں میں ڈال کر تھوڑے تھوڑے فاتلے پر ڈالا جائے اور دوستو جو غصر مٹی ہم ڈال رہے ہیں اس میں مجود روڑے ریت کی مانت ہے جیسا کہ اب جہاں پہ پانی نکالنا ہے وہاں پہ مٹی کام ڈالی جائے تاکہ اگلے پروسید میں مٹی کو جگہ جگہ ارڈیسٹ کیا جائے اب آپ نے روڑوں کی بات کی ہوگی یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے دکھاتا ہوں یہ بہت ہی نرم روڑا ہے آرام سے ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھ سیکنڈ آپ اس کا ملاحظہ کیجئے اب دیکھیں میں نے پوری مٹی کو اچھی طرح سے بچھا دیا ہے وہ سٹیپ نمبر فور کی باری آگئی بہت ہی اہم سٹیپ ہے سب سے پہلے جو ٹائل لگائیں تو بورڈر سے شروع کریں وارٹر لیول کی مدد سے لیول کریں اکثر لوگ ماربل بھی لگاتے ہیں ہم ریڈ ٹائل لگا رہے ہیں دوری باندھ کر اس کو لیول کر کے سارے بورڈر کو کمپلیٹ کریں سب سے اہم بات جہاں پر پانی نکالنا ہے مطلب سلوپ دینی ہے وہاں پر لیول کر کے سلوپ دیں یہ نہ ہو کہ پانی چھت پر کھڑا رہے پانی کی سلوپ دھلان اتنی زیادہ نہ ہو کہ بورڈر پر سات آٹھ انچ مٹی ڈالیں یہ پروسیز غلط ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ چار انچ بورڈر پر ڈالیں دھلان زیادہ دیں گے تو ایسے لگے گا جیسے چھتی ٹیڑی ہو جیسے ایک انسان سائیڈ پر گر رہا ہوتا ہے اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں یہ دیکھیں اب میں نے بورڈر پر تیدہ دوری کی مدد سے جہاں پر پانی کی سلوپ دینی ہے اس طرف سے ڈھلان دینی ہے اب دوسرے بورڈر کی طرف چلتے ہیں دوستو یہاں پر بورڈر لیول کی مدد سے لیول کر کے یہ دیکھیں یہاں پر آپ مٹی کم ڈالیں کیونکہ یہاں پر جہاں پر سلوپ دینی ہے جہاں پر ہمانے پر نالے کا پائپ ہونے ہے یہ دیکھو اب بورڈر آل ٹو کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس سیکنڈ اس کا ملاحظہ کیجئے یہ وارٹر لیول کی مدد سے لیول کر کے بورڈروں کو کمپلیٹ اوکے کر دیا ہے اور دوستو سٹیپ نمبر پانچ جب بورڈر کا لیول کر دیا جاتا ہے تو اس کے درمیان میں مجود مٹی کو لیول کیا جاتا ہے اور مٹی کے اوپر مجود سمٹ اور ریت کے مثالے کو بچھایا جاتا ہے مثالے کی ریشو ایک پانچ ہونی چاہیے مینز کے ایک تگاری سمٹ اور چار تگاری ریت ہونی چاہیے اور مثالے کو پھٹی کی مدد سے لیول کریں تو یہ ایک مکمل بیڈ بن جاتا ہے جیسے کہ ہمارے بھائی پھٹی کی مدد سے لیول کر رہے ہیں چاروں طرح سے بورڈر میں مجود ایک بیڈ بن جاتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہمارے پانچ سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کچھ سیکنڈ اس کا ملاحظہ کیجئے موسیقی موسیقی اور چلتے ہیں سٹیپ نمبر سکس میں بورڈر کے درمیان میں ٹائل لگانے کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس پروسیس میں ٹائل کو اس طریقے سے لگائیں سیدھی ٹائل کو ہرگز بھی مت لگائیے گا اس چیز کا خصوصی خیال کریں کہ ٹائلوں کو لگاتے وقت اتنا زیادہ خلا نہ ہو اور ٹائل کو لگاتے وقت آپ ٹائلوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے اجسٹ کریں کوئی ٹائل اجسٹ نہ ہو رہی ہو تو تیشی یا ٹائل کی مدد سے اس کو بیٹ پر بٹھائیں اور دوستو ٹائل کو لگانے کا پروسیس ملاحظہ کیجئے اور اسی کے ساتھ ہمارے سٹیپ چھے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور میسٹری کی سپیٹ بھی کافی اچھی ہے اگرارہ کہ اس میں ٹائلوں کے پر پانی کا چرکو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے لیکن اس چیز کا بھی خصوص کیا رکھا جائے کہ پانی پائپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھرکاؤ کرتے وقت یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پر پائپ کو رکھا جائے تو مٹی جو ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور یہ نہ ہو کہ کوئی ٹیل بیٹھ جائے لیکن پانی کو بھی اچھے چھرکاؤ کریں اور اسی کے ساتھ سٹیپ نمبر ایٹ میں چلتے ہیں اس سٹیپ میں ایک تگاری سمٹ اور تین تگاری ریت کو ڈالا جاتا ہے اکثر لوگ اس میں چپس کا پاورڈر بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا پیسٹ بنا دیا جاتا ہے اور کافی لوگ لیکن اس پروسس کو اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ ٹائل کو ایک جگہ پر جمع دیں اور ٹائلوں کی سائٹ بھی اس پیسٹ کی وجہ سے بھر دیں اس چیز کا خصوصی خیار رکھیں اس پروسس کو بھی ملحظہ کیجئے سٹیپ نمبر نو میں چلتے ہیں اس سٹیپ میں سمٹ اور ریت کی پروسس کو ڈالنے کے بعد کچھ دیر بعد پھر پانی کا دوبارہ شرکو کیا جائے یہ دیکھیں جیسے ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں اور سٹیپ نمبر دس لاسٹ ٹیپ اس پروسس میں بوری کو اس کے اوپر پھیل جاتا ہے جو کہ یہ پروسس ملحظہ کیجئے تو فائنلی دوستو ہماری چھت مکمل طور پر وارٹر پروف ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں شکریہ